بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا قومی علمیہ ہے کہ جو بھی چیز عوام کے مفاد کے لیے اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اداروں میں بیٹھے ہوئے گرپ لوگ اس کا منفی استعمال پہلے ایجاد کرتے ہیں اور اس کو اپلائی بھی کر دیتے ہیں یہاں تک کہ مصبت نتائج اس کے ہو سکتا ہے کہ کبھی مصبت طریقے سے اس کو استعمال ہی نہ کیا جائے مثال کے طور پر آج کل عید کا سیزن ہے آپ فرض کریں شاپنگ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں کپڑے لینے کے لیے تو آپ کے پاس ایک آپ ہینڈسوم اماؤنٹ کیری کرتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ قربانی کے لیے کسی جانور کو دیکھنے کے لیے گھر سے دور دراز علاقوں میں بھی آپ کو جانا پڑ سکتا ہے اور اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں ایک ہینڈسوم اماؤنٹ ہوتی ہے آپ کیری کرتے ہیں اسے ساتھ تاکہ جیسے ہی آپ کو کوئی جانور پسند آئے آپ اس کی ڈیل فائنل کریں اور پیمنٹ کر کے اسے گھر لاسکیں مگر ہو گیا رہا ہے کہ راستے میں آپ کو جگہ جگہ پر پولیس کے ناکے نظر آئیں گے وہ ناکے پر کھڑے ہوئے پولیس والے آپ سے آپ کا آئی ڈی کارٹ لیں گے اور اس کے بعد اس کو آن لائن ویریفائی کریں گے ایف آئی آر اگر تو آپ کے نام پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے تو کوشش کریں گے کہ کسی دوسرے چکر میں گرائیونگ لائسانس یا پیپرز کے معاملے میں آپ کو پھسانے کی کوشش کریں لیکن اگر کبھی زندگی میں کسی ایف آئی آر میں آپ ایک دفعہ نامزد ہو چکے ہیں اور اس میں آپ زمانت بھی لے چکے ہیں یا وہ ایف آئی آر آپ کی اب اس وقت نہیں چل رہی اس صورت میں بھی کیونکہ وہاں آن لائن ریکارڈ میں آپ کے نام پر ایف آئی آر شو ہوگی تو وہ آپ کو بتائیں گے جی فلان ایف آئی آر میں آپ نامزد ہیں اور اس میں آپ کو استحاری قرار دے دیا گیا ہے اس لئے ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں اب اگر ایک فرضی کہانی سنائیں کہ یہ آپ کے نام پر ایف آئی آر ہے اور ہم نے آپ کو ریسٹ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں لیکن جب وہ سپیسیفکلی آپ کو ٹائٹل بتائیں گے ایف آئی آر کا ڈیٹ بتائیں گے مدعی کا نام بتائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ واقعہ ہی سچ بات کہہ رہے ہیں جبکہ وہ ایف آئی آر بی کلاس یا سی کلاس میں جا چکی ہوگی اس کے باوجود وہ آپ کو اسی ایف آئی آر کی بات کیونکہ ان کے پاس نالج آ گیا ہے کہ آپ کے نام پر فلان ڈیٹ پر ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی اب اس کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اس ایف آئی آر میں اجتہار ہی ہیں اور اس لیے ہم آپ کو آریسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو پکڑ کر اپنے تھانے میں بٹھا لیں گے جب تک کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیل فائنل کر کے وہ جو کیش آپ کیری کر رہے تھے اپنی شاپنگ کے لیے اپنی قربانی خریدنے کے لیے وہ ان کے حوالے نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ وہاں سے نہیں آ سکتے وہ آپ کو کسی کو فون کال بھی نہیں کرنے دیں گے اور کسی کے ساتھ آپ کو کانٹیکٹ بھی نہیں کرنے دیں گے اب یہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ ڈیل ان کے ساتھ صبح تک فائنل کریں وہ آپ دبہہ تک فائنل کریں یا شام تک فائنل کریں اس لیے اگر تو آپ کے نام پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی کبھی بھی اور آپ کے نالج میں نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ ایت سے پہلے خاص طور پر باہر جاتے ہیں شاپنگ کے لیے تو اپنے ڈاکومنٹس آئی ڈی کارڈ ڈرائیونگ لائسانس اور گاڑی کے پیپرز وغیرہ آپ ساتھ ضرور کہنے کریں اور اگر آپ کے نام پر کوئی ایف آئی آر درج ہے اور آپ اس میں نومینیٹڈ ہیں لیکن آپ اس میں بیل لے چکے ہیں تو وہ بیل ڈاکومنٹس یا جو بھی اس کا ایف آئی آر کا کرنٹ سٹیٹس ہے وہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے اور اس کا پروف آپ کے ساتھ ہونا چاہیے ہر وقت تاکہ اس قسم کی سیچویشن میں آپ ان پولیس والوں کو یا جو بھی آپ کو پکڑتے ہیں ان کو یہ بتا سکیں کہ آپ اتنے بیوکوف نہیں ہیں جتنا کہ بیوکوف آپ کو بنایا جا رہا ہے اس انفرمیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سکیم سے بچ سکیں اور اپنی عید اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں اس کے علاوہ آج کل ایک اور پروپرٹی ٹیکس کے بارے میں ایک بہت بڑا سکیم چل رہا ہے اب میں جا رہا ہوں اس کے بارے میں ویڈیو بنانے کے لیے تب تک آپ کوشش کریں کہ یہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارم کریں اور انہیں اس سکین سے بچنے میں ان کی ہیلپ کریں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا شکریہ اللہ